بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں جی میں تاشپین کے دسترحان کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی وزمان میں رکھے آج جو ریسی پی میں آپ کے لئے لے کیا ہوں وہ ہے آلو گوبی آلو گوبی کے لئے ہم نے لے لیا ہے جی ایک کلو گوبی ہے ہمارے پاس اور آپ کے جی آلو ہیں جن کو ہم نے کٹ کر کے دو لیا ہے اس کے علاوہ دو بڑے سائز کی ٹماتر اور ایک بڑے سائز کی ہریمیچ ہم نے کٹ کی ہے جو آپ کو دیکھنے میں تو زیادہ لگ رہی ہوگی ڈرائی مسالوں میں ہمارے پاس ہیں ہاف ٹی سپون سفیزی رہ ایک تیز پاک اور کچھ ڈرائی مرچے ہیں اور دارچینی کے کچھ چھوٹے ٹکڑے ہیں ہمارے پاس جو ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کب ہم نے لے لیا تھا آئل اور دو میڈیم سائز پیاز ہم نے کٹ کیے ہیں ڈرائی مسالے بھی ہم ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے اصل میں سارے گوش کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں باقی سبزی سے تو بندہ نہیں تنگ ہوتا لیکن گوش اگر مسلسل ایک دو دن کھایا جائے تو سارے تنگ پڑ جاتے ہیں اس لیے آج ہم آپ کے لیے لے گیا ہے سبزی پیاز کو کک ہوتے ہوئے تقریباً ایک سو دو منٹ ہو چکے ہیں مزید ہم اس کو تھوڑی در کک کریں گے لیکن اس کو ہم نے دار کلر نہیں دینا جب ایسا کلر آنے لگے تو اس میں ہم شامل کریں گے لیسن اگرک یہ ہمارے پاس فریش لیسن اگرک ہے one and half table spoon ہمارے پاس لیسن اگرک ہے کیونکہ گو بی میں لیسن اگرک زیادہ ڈالتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے آپ زیادہ شامل کریں لیسن اگرک تھوڑی در ہم اس کو کک کریں گے پیاس کے ساتھ تقریباً ایک سے دیڑھ منٹ ہم نے کک کیا ہے پیاس کے ساتھ لیسن اگرکو اب ہم تماتر شامل کریں گے تماتر کو ہم نے چھیل پر کٹ کیا ہے کیونکہ چھلکا نہیں گلتا اگر آپ چھیل کے تماتر دالیں گے تو تماتر جلدی سے پاک جائے گا یہ خواہ سا مسالہ کو کونے لگے یعنی تماتر اچھی طرح میش ہو جائیں تو آپ مسالے شامل کریں 1 ٹی سپون ہم شامل کریں گے نمک 1 ٹی سپون ہم نے لانیچ پاودر شامل کیا ہے 1 ٹی سپون ہلتی پاودر 1 ٹی سپون ہم نے پشک دنیا شامل کیا ہے اس کو ساتھ ہم پڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمیں انسالے جلے نہیں اچھی طرح مسالوں کو کوک ہونے دیں گے مسالے کو اچھی طرح کور کر کے ہم نے کوک ہیا ہے اچھی طرح اس کو پکانے کے بعد ہم اس کو فلیم کو سلو کر دیں گے پہلے بھی ہم نے اس کی فلیم کو سلو ہی رکھا ہوا تھا اب ہم سبزی ڈالیں گے اور سلو فلیم پہ اس کو پکنے دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو پانی اس میں شامل نہیں کرنا بس اس کو سلو فلیم پہ پکنے دینا ہے اپنے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے سبزی کو اچھی طرح مکس کرنے یہ بعد اس کو کور کر دیں گے اور فلیم کو ہم بلکل سلو کر دیں گے دم والی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے کور کر کے اس کو تقریبا ہم نے آر سے نو ملے کا اچھی طرح پک کیا ہے کیونکہ گوبی ابھی کچھی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح گالنا ہے زیادہ میش کی ہو چاہیے ہمیں تو اس وقت سے ہم اس میں پاک کپ دالیں گے پانی وہ بھی کور تقریبا 8 منٹ کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے لیکن ابھی بھی یہ تھوڑی اچھی لگ رہی ہے اس کو ہم سلو فلیم دے ابھی مزیر کو کھولے دیں گے ہماری شاندار سی آلو کو بھی پیار ہوتے دیں گے اب ہم اس میں پھوڑی سی ڈائے میٹی ڈالیں گے اس کے جائے کو اور اس کی کچھگو کو مزید بیتر کرنے کے لیے اب ہم اس کو بھی شہور کر کے آپ کو بکھاتے ہیں ہمارے شاندار سی آلو کو بھی تیار ہو چکا ہے یہ کینن یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں